اقبال ٹاؤن ڈیوین پولیس پاک فوج اور رینجز کا مشتر کا فلیگ مارچ عام انتخابات کے دوران امن و امان کی صورتحال کو یقینی بنانے کے لیے فلیگ مارچ کیا گیا ہے اس پی اقبال ٹاؤن کا کہنا تھا کہ دوران الیکشن موہم ذابط اخلاق پر عمل درامت کو یقینی بنایا جا رہا ہے اسلحی کی نمائش اور ہوائی فائرنگ پر زیرو ٹولرنس پولیسی اپنائی جائے گی اقبال ٹاؤن ڈیوین پولیس پاک فوج اور رینجز کا مشتر کا فلیگ مارچ کیا گیا عام انتخابات کے دوران امن و امان کی صورتحال کو یقینی بنانے کے لیے فلیگ مارچ کیا گیا ہے مزید کیا تفصیلات ہیں جاننے کے لیے بات کریں گے شاہزیب شہزاد سے جی بتائیے جب ارکل اقبال ٹاؤن ڈیوین کے اندر پولیس اور رینجز کا مشتر کا فلیگ مارچ کیا گیا ہے جس نے پولیس کی بھاری نفری کے ساتھ ساتھ انگلز کی نفری نے بھی اس میں حصہ لیا ہے آپ کو بتاتا چلوں کہ عام انتخابات دو ہزار چوبیس ایلیکشن مہین کے دوران امن و امان کی صورتحال کو یقینی بنانے کے لیے کمام سیکیورٹی ادارے موجود ہیں وہیم پر یہ فلیگ مارچ جو ہے وہ آپ کو بتاتا چلوں کہ تھانا جات کی گاڑیاں جو ہیں انہوں نے ان میں حصہ لیا ہے دورکن اور بیرو فورس نے بھی فلیگ مارچ نے حصہ لیا ہے جبکہ فلیگ مارچ گھٹری پونچ روڈ چپورجی سمن آباد بلچھن راوی بابو صاحب ملکان اور کھارک نالا ملکان چنگی سے فوزرتا ہوا ٹھوکر نے آس دیکھ سے واپس منسان روڈ پیکے وال چوہوں کو مسلم داؤن ایس تک بالکوں کے دفتر پہنچ کر احتتام پرزیر ہوا جبکہ اس موقع پہ آپ کو بتا چلوں کہ احمد و زیر چیمہ دوگی ایس تک بالٹونوں کا کہنا تھا کہ فلیگ مارچ کا مدفد اور عام الناس میں حصہ تتاہت خود پیدا کرنا ہے افراد کے خلاف زیر اور ٹولرنس پالیسی اپنائی جائے گی جبکہ درانے الیکشن محمد ذاتہ اخلاق پر عمل درامت کو یقینی بنایا جا رہا ہے بہت شکریہ شازی